ایتال کی آیتیں نکلوازی ہیں شہودی عرب میں نکلوازی ہیں ہمارے ہاں نکل رہی ہیں اس درجہ توفان ہے دری توفان موج افضاء بھئی فرض کیجئے کسی شخص نے بے حرمتی کر دی تھی قرآن کی مومنوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپ کے جاتے ہو یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کے زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو سو دنیا کے زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہے اگر تم نہ نکلوگے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکوگے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کچھ لوگوں کے علم میں ہوگا یہ فرس ورلڈ وار ہو رہی تھی انیس سو چودہ سے جو شروع ہوئی تھی انیس سو اٹھارہ تھا لائٹ جارج تھا اس وقت وزیر آزم انگلستان کا اس نے ہاؤس آف کومنز کے اندر قرآن کا نسخہ لے رہایا اور کہا جب تک یہ کتاب دنیا میں ہے دنیا میں امن نہیں ہو سکتا یہی آج پورا مغرب کہہ رہا ہے امریکیوں نے نساب کی کتابوں سے جہاد اور قتال کی آیتیں نکلوا دی سعودی عرب میں نکلوا دی ہمارے ہاں نکل رہی ہے اس درجہ طوفان ہے موجفزہ طوفان دری دریائے بے پایاں دری موجفزہ اس طریقے سے آ رہا تھا بہرحال سوچیے آپ بھئی فرض کیجئے کسی شخص نے بے حرمتی کر دی تھی قرآن کی نیوز ویک نے کیوں چھاپا کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے جذبات مجرور ہوں گے یہ اس لیے چھاپا ہے کہ دلاورس دزدے کہ مقف چراہ دارد چور کتنا طاقتور ہے اور کتنا خود اعتمادی ہے دلاوری ہے اس میں کہ وہ ہاتھ میں چراغ لے کر آیا ہے چوری کرنے کے لیے لوگ دیکھ لیں کہ کون ہے پہچان لیں گے لیکن اسے ڈری نہیں ہے میں زبان سے نہیں کہنا چاہتا کہ فلش میں بہایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے ایسے بیشمار واقعات ہوئے کیوں بیان کر رہے ہیں چھپاتے کیوں نہیں ہیں ہو کیجئے اس لیے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں ذرا مسلمانوں میں کوئی غیرت باقی ہے یا نہیں